خبر اتر پردیش سے جہاں کے مین پوری زلے سے ایک حیران کردینے والی خبر صاحب نے آئی جہاں گشت کے دوران ہومگارڈ کے جوان دھکان میں رکھے پیاز اور انسامان چوراتے بھی نظر آئے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے اس گھٹنا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے فلال پیڑت دھکاندار کے تحریر پر پولیس نے ہومگارڈ کے دو جوانوں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا شہر میں چوری کی وارداتوں پر لگام لگانے کے لیے پولیس پرشاسن دوارا سرکشہ کے بھرپور انتظام کیے جاتے ہیں لیکن چن پہرے داروں پر چوری روکنے کی ذمہ داری ہو اور وہی چوری کرتے اگر پکڑے جائیں تو اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کی سرکشہ ویوستہ کیسی ہوگی ماملہ ہے مین پوری کے قصبہ کسمرہ کا جہاں یادم نگر چوراہے پر تینات دو ہومگارڈوں کی ڈیوٹی راتپری گشت کے لیے لگائی گئی تھی لیکن کس کو پتا تھا کہ پولیس کے یہ دو پرہری خود ہی چور بن جائیں گے دونوں ہومگارڈوں نے سوموار آدھی رات کو چوری کی واردات کو انجام دیا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی تصویر کے مطابق دونوں ہومگارڈ ڈیوٹی پوائنٹ چھوڑ کر سبزی کی دکان پر پہنچ گئے پہلے تو دکان کے آس پاس چکر کاٹتے نظر آئے بعد میں دونوں ہومگارڈوں نے دکان کی زنجیر توڑ کر وہاں رکھی سبزی چوری کی اور ایک پھیلے میں رکھ کر دکان کے باہر رکھے لکڑی کے تکس کے نیچے رکھ دیا کچھ دیر بعد ہی سبزی سے بھرا پھیلہ اٹھا کر دونوں ہومگارڈ وہاں سے نکل گئے لیکن دکان میں لگے سی سی ٹی وی میں چوری کی یہ پوری واردات قید ہو گئی دکان میں تیار جوا سکرگندی ہوئی اور آدھ سبزیاں چوری ہوئی نگدی چواتس روپے سی سی ٹی وی کے مجھے کیمرے میں آج قید ہو گئے اس سے پہلے کئی بار چوریاں ہوئیں کئی بار گھٹنا ہے ہوئی ایسی پتہ نہیں چلتا تھا آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگ گیا اس میں آج قید ہوئے رچ کی بچک بن جائیں گے تو جنت کا کیا ہوگا آج پولیس والی چوری کر رہے ہیں یہی نہیں ان دونوں نے دکان میں رکھی سات ہزار چار سو روپے کی نگدی بھی چورانی حالانکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر حرکت پاس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو رہی ہے صبح جب سبزی وکرتہ دکان پر پہنچا تو وہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کی دکان کے تالے ٹوٹے تھے لیکن بعد میں جب سی سی ٹی وی کی چھانبین کی گئے تو ماملہ سامنے آیا پیڑت نے پوری گھٹنا کی جانکاری سمبندت تھانے میں دی جس کے بعد دونوں ہومگارڈ جوانوں کے خلاف رپورٹ درج کر لی گئی ہے دونوں ہومگارڈ تھانہ بیورک شیطر کے رہنے والے پائے گئے ہیں ان کا نام پرکاش میں لاکر کے گمبیر دھاراؤں میں جو مقدمہ درج ہے اس میں ان کو آج جیل بھیجا جا رہا ہے اس گھٹنا نے پولیس کی سرکشہ ویوستہ پر سوال تو کھڑے کر ہی دیئے ہیں ساتھی ہومگارڈ ویبھا کی کافی کرکری بھی کرائی ہے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کے کندھوں پر رکشہ کی ذمہ داری ہو اور وہ ہی غریب کی روزی روتی پر ہاتھ ساپ کر جائے تو آخر ہام جنتہ ان پر کیسے بھروسہ کرے گی آر نائن چی وی کے لیے مین پوری سے ندیم سکھکی کی ریپورٹ